حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَجْمَهِينَ مِنَ الْآنِ اِلْا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ عزیزم مہتنام سب سے پہلے اور تمام حضرات کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے حضیع تبریغ و تہنیت پیش کرتے ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمن اپنی کتاب ایون الاخبار و وزا علیہ السلام میں ایک دعایت نقل فرماتے ہیں جس کے دعاوی خود امام آج مقام ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دن میں رسول اکرم صلو اللہ علیہ وسلم کی خیرونت میں حاضر ہوا کہ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور فرماتے ہیں مرعبن بغیاء عباد اللہ یا زین السماوات والعرض اے عباد اللہ خوش آمدید اے زمین اور آسمانوں کی زینت زمین اور آسمانوں کی زینت حسین ہے یعنی حسین زمین کے جمال اور اس کی آلائش اور اس کی تذین کا نام ہے یعنی حسین اس عالم کے نظم کا نام ہے جب آپ کی اس صفت کو آپ کے ایک صحابی عبی ابن کعب نے سنا تو آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اور شخص زمین اور آسمانوں کی زینت ہو سکتا ہے تو آپ صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عبی مجھے قسم ہے اس داد کی جس نے مجھے مبوض کیا حسین ابن علی آسمانوں میں زمین سے زیادہ جانا جاتا ہے آسمانوں میں حسین کے مقام کا زمین سے زیادہ ادراک رکھا جاتا ہے یعنی حسین زمین میں مشہور ہے لیکن آسمانوں میں مشہور تر ہے حسین زمین میں محبوب ہے لیکن اہل آسمان حسین کو زمین معروف کی نسبت زیادہ دوست رکھتے ہیں یعنی حسین زمین میں معروف ہے اہل زمین حسین کی معرفت رکھتے ہیں لیکن اہل آسمان جو معرفت رکھتے ہیں وہ زمین معروف سے کہیں زیادہ ہے اور کیا ہی خوب فراز ہے زیادہ جامعہ کا جس میں فرمایا گیا وَأَشْرَقَتِ الْعَرْضُ بِلْنُورِكُمْ اے آئیمہِ اہلِ بیت آپ کے نور سے زمین منور ہو گئی ہے اب اس فراز کی معرفت اہل آسمان سے زیادہ کون رکھ سکتا ہے جس نے جنہوں نے اس نور کا مشاہدہ کیا اب عزیزان بات یہیں پر مکمل نہ ہوئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَمَقْتُوبٌ عَنْ يَمِينَ عَرْشَ اللَّهِ عَزَّوَجَلْ اور عرشِ يَمِينَ پر خداوند متحال کے عرش پر یہ عبارت مکتوب ہے لکھی گئی ہے کہ خسین مزباہ الخدا وَسَفِينَةُ نِجَاتِ خسین مزباہ الخدا ہے خسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے خسین ہدایت کا چراغ ہے یعنی کیا خسین ہدایت کا چراغ ہے یعنی نور کا وہ مرکز اور وہ منبع ہے جس کی روشنی میں صالقین اپنی منازلوں کو تیہ کرتے ہیں خسین وہ نور ہے جس کی روشنی سے مومنین کے قلوب پسیرت کے نور کو حاصل کرتے ہیں اور خسین سفینت النجات ہے یعنی نجات کی کشتی عزیزان اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں کشتی سے مراد وہ ناؤ نہیں کہ جس میں صرف چند افراد سوار ہو جائیں تو وہ سمندر کی لہروں میں ہچکولے کھانے لگے نہیں پیامر نے فرمایا خسین سفینت النجات ہے سفینت النجات یعنی نجات کا جہاز وہ سفینہ جو سمندر کی لہروں کو چیزتا ہوا اپنی منزل کے جانب روادواں رہتا ہے خسین وہ جہاز ہے وہ سفینہ ہے جو طوفانوں کے دلوں سے گزرتا ہوا اپنے اہل کو نجات کی جانب لے جاتا ہے خسین وہ سفینہ ہے جس کا رستہ کوئی گلداب تبدیل نہیں کر سکتا خسین وہ سفینہ ہے کہ کوئی گلداب اس کی جہد کو تغییر نہیں دے سکتا پس یہی وہ کشتی ہے کہ جس میں سوال ہونے والا یقیناً اور یقیناً نجات کی جانب پہنچ جاتا ہے بس عزیزان اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اس کشتی میں سوال ہو جائیں یعنی امام مفروض و تعاقی اطاعت اور اس کے سامنے تسلیم خم ہو جائیں تاکہ ہم اس کشتی میں سوال ہوتے ہوئے نجات کی جانب پہنچ جائیں اور جو اس کشتی میں سوال ہو گیا وہ نجات یافتہ ہے من رقبہ نجا ومن تخلف عنہ غرق جو اس کشتی میں سوال ہو گیا اس نے نجات پائی اور جس نے تخلف کیا جس نے تغیانی کی جس نے اس کشتی میں سوال ہونے سے انکار کیا یقیناً وہ غرق ہو گیا بس سمجھ میں آیا کہ نجات کا ایک یہی رستہ ہے اس کے علاوہ کوئی شورٹ کٹ یا اس کے علاوہ کوئی وے آراؤنڈ نہیں اور اسی ایک رستے کو سرات مستقیم بھی کہا جاتا ہے یعنی امام مفرز التعاہ کی اطاعت اس کی پیرویر اور اس کی اتباہ کی جائے اور اس کے سامنے تسلیم ہوا جائے بس یہی وہ رستہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم نجات عبدی تک پہنچ سکتے ہیں وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نجات لے جاؤ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی